نمسکار دوستو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے ایک بوتل کا ڈھکن اور اس بوتل کی ڈھکن سے ہم ایک امرجنسی لائٹ بنانے والے ہیں جو کی آپ کا لائف ٹائم چلے گا تو دوستو اسے دیکھئے یہ ڈھکن آپ کسی بھی طرح کا لے سکتے ہیں آپ ایسا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی طرح ہو تو یہ ڈھکن لے لینا ہے اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے دو ایلی ڈی یہاں دو ایلی ڈی میں نے جو لیا ہے یہ مٹکا ایلی ڈی ہے تو دو ایلی ڈی میں نے لے لیا آپ کسی اور طرح کا ایلی ڈی لے سکتے ہیں اب یہاں ہمیں اس ڈھکن پر یہاں لگانے کے لئے کیا کرنا ہے چونکہ اس میں یہاں پر دو لیگ نکلے ہوئے ہیں دیکھیں گے دھیان سے آپ کا ایلی ڈی دیکھیں دو لیگ جو ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا ہوتا اور ایک بڑا ہوتا ہے جو بڑا لیگ ہوتا ہے کرنا اس کے اندر یہاں پر گاڑ دینا ہے لیکن گاڑتے وقت ہمیں پلس اور مائنس کا بھی سے دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس میں لگائیں گے تو یہ دونوں ایلی ڈی ہماری کیا ہے کہ یہاں جیسے ہم ایسے لگا ایک ایلی ڈی ہم لگا کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس دھکر میں لگانے کیا ہے آپ کو آئرن لینا پڑے گا ٹھیک ہے آئرن لے کے آپ اس کی لیگ پر اس طرح سے یہاں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے یہ لگ اس کا آرٹومیٹک اس میں دھچ جائے گا ٹھیک ہے اور پورا یہاں لگانے کے لیے آپ کو ایلی ڈی کو تھوڑا سا اور پھر گرم کرنا ہے اور آپ کا یہاں ڈھککن میں آرام سے آپ کا ایلی ڈی دیکھ سکتے یہاں برابر ایک دم بیٹھ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک کسی طرح سے ہمیں دوسرے والے لی ڈی کو بھی یہاں فکس کرنا ہے لیکن ایک چیز یہاں دھیان دینا ہے جیسے یہاں ہم نے چھوٹا لی اندر کیا ہے تو اب دوسرا لی ڈی جب ہم لگائیں گے تو اس کا بڑا لی ڈی ہے اس کے ساتھ ہونا چیئے ہمارا اس کے پاس ہونا چیئے یہاں ہمارا مائنس والا ہے تو یہ بڑا لیس کا بہت بڑا لیس ہے تو اس پلاس کو ہمیں اس سائیڈ میں رکھنا اس طرح سے اس کو بھی ہمیں یہاں پر فکس کر لینا ہے یہاں ہاں اتنا کر لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے جو بڑے لیگ ہیں بڑا بڑا لیگ اس کو ہمیں کاٹ کے یہاں سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں جو بھی اسٹا لیگ ہے بڑا والا یہ ہمیں کاٹ کے نکال دینا ہے اب نکال دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں LED کو سیریج میں کرنا ہے تو سیریج میں کرنے کے لیے میں نے اسی لیے یہاں پہ اس کا ایک پلس اور مائنس ایک ساتھ رکھا ہے کہ اب ہم بیچ والا دونوں آپس میں سوٹ کر دیں گے دیکھیں دونوں لیگ کو تو یہ ہماری دونوں LED سیریج میں ہو جائیں گی تو اسے میں آئرن کی مدد سے پھٹا پھٹ یہاں پہ دونوں کو سوٹ کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ والا دونوں پوائنٹ ہم نے آپس میں یہاں پہ سوٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لے لینا ہے ایک ریجسٹینس اب ریجسٹینس مطلب وان اوم سے لے کے ٹین اوم تک کا کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لے کے آپ کسی بھی ایک لیگ پہ چاہے پلس یا مائنس پہ آپ جہاں بھی چاہیں وہاں پہ اس کو یہاں پہ سوڈ کر دینا ہے اب اسے سوڈ کر لینے کے بعد اب آپ یہاں پہچان کر لیجے کونسا آپ کا پلس ہے اور کونسا مائنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کی جو میں ریجسٹر لگایا اور ریجسٹینس لگایا ہوں یہ ہم نے مائنس والے پوائنٹ پہ لگایا ہے اس کے ٹھیک دوسرے سائیڈ والا پلس ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا وائر ہم جوڑ لیں گے اتنا کر لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک آپ اس طرح کا کلیپ لے لیجے ٹھیک ہے آپ نیار لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیا ہے تو کوئی بھی خراب بیٹی ہو جو آپ کا بیٹی ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ اسے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو جوڑ ہے یہاں سے آپ کسی پلاس کی مدد سے کھولیں گے ساودھانی سے کھولنا ہے چونکہ یہ لوہا ہوتا ہے ہاتھ آپ کا کٹ سکتا ہے ٹھیک ہے ساودھانی سے کھولیں گے جب کھولیں گے تو اندر کا یہ میٹریل آپ کا نکل جائے گا اور اس کے بعد یہ کلیپ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کو کنیکشن کر دینا ہے کنیکشن کیسے کرنا ہے یہ ریشٹینس والا مائنس ہے اور یہ والا پلس ہے تو جب اس میں آپ کنیکشن کریں گے تو یہ جو آپ کا کھولا ہوا بھاگ ہے اس پہ آپ کو ٹھیک ہے پلس والا کرنا ہے اور اس پہ مائنس کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پلس والا یعنی جو وائر ہم نے جوڑا ہے یہ اس پہ جوڑنا ہے اور ریشٹینس والا اس والے پوائنٹ پہ یہاں پہ ہمیں سولڈ کر دینا ہے تو دوستو یہاں دیکھیں سبھی کنیکشن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کنیکشن کر لینے کے بعد ابھی یہاں کیا کرنا ہے اندر آپ کو گلو بھر دینا ہے گلو بھر کے اس کے اوپر یہاں پہ اسے فیکس کر دینا ہے تو پٹا پٹ میں گلو بھر کے اور اس کے اوپر میں یہاں سے اس کو فیکس کر لیتا ہوں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھی طرح سے اس کے چاروں اور گلو بھر دیا ٹھیک ہے گلو بھر کے آپ کو اس کے اوپر یہاں پہ آپ کو چپکا دینا ہے اس کے بعد کچھ دیر کیلئے رکھ دینا ہے جسے تھنڈا ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ چپک جائے تو دوستو ابھی ہمارا اچھی طرح سے سوک چکا ہے ٹھیک ہے تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں میں بتا دوں یہاں میں نے LED کو سریج میں کیوں لگایا ہے یہاں ہمارا جو ایک LED ہوتی ہے یہ لگ بھک چار بولٹ سے جلتی ہے ٹھیک ہے تو دو LED ہم نے لگایا سریج میں تو چار پلس چار آٹھ بولٹ ہو گیا اس کے بعد ایک ہم نے ریجسٹر یہاں لگا دیا جو ہمارا current تھوڑا overflow ہوگا اس کو manage کرنے کیلئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا اب یہ بند کے ready ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں اس طرح کا battery آپ کو یا اسی وچائے کسی بھی company کا آپ کو market میں بڑے آسانی سے لگ بھک پندرہ روپے میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ روپے مل جاتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جہاں بھی آپ کو روسنی کی ضرورت ہے یعنی torch کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں اس کو اس طرح سے یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دیں گے اور آپ کا torch بہت اچھی طرح سے یہاں جلے گا ابھی اس کا روسنی دیکھیں بہت بڑیاں ہے کم روسنی نہیں ہے میں تھوڑا اپنا light بجھا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں میں تھوڑا light بجھا کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کی روسنی جو ہے بھرپور روسنی ہے روسنی کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پورا روسنی ملے گا اچھی طرح سے روسنی ہے مالکہ torch جو آپ کا ہوتا ہے اس سے بہت ہی بہترین یہاں روسنی مل جائے گا ٹھیک ہے brightness پورا ہے اب یہاں میں light جلا دیتا ہوں اب دیکھیں اگر آپ کا چلتے چلتے بیٹی ختم ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا اس کو نکالنا ہے اور آپ کا دوسرا بیٹی جو ہے دوسرا بیٹی کو ہی لیں گے اور اس میں آپ کو پھر اسی طرح سے وہاں بس کیول لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور کوئی جھنجٹ نہیں ہے اور اتنا جلدی یہ بیٹی اس پر ڈسچارج بھی نہیں ہوگا لگ بگ مان کے چلیے اگر آپ ایک آتھ گھنٹے جالاتے ہیں تو یہ ہفتے بھر تو آپ کا بیٹی چل ہی جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ ایک چھوٹا torch emergency light بھی use کر سکتے ہیں torch کے طرح سے use کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار